سر سپاہی نظیر آگئے ہیں اتا اتا جاکے میں جو مجھ سے زین عباس نہیں کرتا سپاہی آگیاں مجھ کو بتنا رہا ہے کہ سپاہی آگیاں بھائی شاہ باچی ہے بھائی تم ہے بھائی شناکی کا شبون دیتے ہوئے اتنے بڑے ڈاکوں کی یڑگا کو بھگا رہا ہے اور پولیس پر تم پر سکتے ہیں مہربانی ہے سر اگر ایک باچنی سمجھ جا رہی ہے میں بھی دار جماعت پاس آگیاں دریکٹ ہوا اللہ کہ اتنے جاری یڑگا کو تم نے کیسے بتایا سر جی خدا چوٹھا نہ بلائے جی وہ جی کل ہم لے لو جی میں تو جی ڈاکوں کی اتنے بڑی یلگار کو دیکھ کے نہ جی پولس چوکی کو جی اللہ کے واضح کر کے جی ساتھ والی جاڑیوں میں چھوپ گیا تھا جی اچھا پھر اوہ جی بھا جی پھر جی پھر جی ڈاکوں نے جی اپنے خودکار قسم کے جدید اصلے سے جی تڑا 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 اندھا توندفائریں شروع کر دی جی اچھا پھر اوہ جی درسل جس وقت میں شریف آدمیوں کی طرح جی بندوق ہاتھ میں لے کر جی در کے مارے کانپنے لگا نا جی تو کانپتے 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 جی بندوق بھی کچھ زیادے کانپ گئی جی اور جانب خود بھو خود چل گئی سار خود بھو خود چل گئی ہاں جی بھائی من کو یقین نہیں آرہا قسم آگے دکھا اب خود بولو گی جی کہ پلس والوں کی قسموں کا کیا دوبار ہاں نہیں بھائی من کو یقین آگیا بھائی جو چیز خود بھو خود چل گئی وہ سمجھ خودکار ہے ہاں جی ایسی عجیب بات ہے کہ مجمہ نے ہم کو بھی خودکار ہاتھی اور اسے رشت کر دیا اور اب کوترہ ہی نہیں ہے بھائی تمہیں کام کرو تمام سپاییوں سے کہہ دو کہ جب بھی کوئی پولس مطابرہ ہو اس میں یہی بندوق تمہارے والے طریقے سے استعمال کریں پہلے درے پھر کافے کچھا ہاتھنا ضروری ہے اور اس میں جو کچھ فائرنگ ہمارے حصے میں آئیں گی جو ہم تو حاصل ہوں گی وہ جو ہے وہ ڈاکووں کے خودکار ہتھیار ہو کر کابو پانے کے لیے کافی ہے ایسی انجر سار آپ کو جا سکتے ہو اچھی عجیب بات ہے خودکار خود چل گئے شکل گئے شکل گئے